ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چارلی بکٹ نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا چارلی اپنے والدین اور اپنی چار دادہ دادی کے ساتھ ایک چھوٹی سے پرانے گھر میں رہتا تھا وہ ایک غریب خاندان تھی اور ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھی چارلی کو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ چاکلیٹ پسند تھی وہ دوسری بچوں کو قریبی چاکلیٹ فیکٹری سے چاکلیٹ بار خریدتی ہوئے دیکھتا لیکن وہ خود کبھی نہیں خرید سکتا تھا یہ فیکٹری مشہور چاکلیٹر مستر والی وانکا کی ملکیت تھی ایک دن کچھ ناقابل یقین ہوا مستر وانکا نے اعلان کیا کہ وہ اپنی فیکٹری ان پانچ خوش نصیب بچوں کے لیے کھولنے جا رہی ہیں جنہیں ان کے چاکلیٹ سلاخوں کے اندر چھپے ہوئے خصوصی سنہری ٹکٹ ملی ہیں ٹکٹ انہیں جادوی چاکلیٹ فیکٹری کی دوری کی اجازت دے گا جوش و خوروش نے ہوا بھر دی اور لوگ سنہری ٹکٹ ملنے کی امید میں وانکا کی چاکلیٹ بار خریدنے کیلئے پہنچ گئے چارلی ایک کو بہت بری طرح سے چاہتا تھا لیکن اس کا خاندان اسی اس کی سالگرے کے موقع پر سال میں صرف ایک چاکلیٹ بار خرید سکتا تھا دن گزرتے گئی اور دنیا بھر کے بچوں کو چار گولڈن ٹکٹ مل گئے چارلی کی امیدیں ختم ہونے لگیں لیکن ایک برفانی دن چارلی کو سڑک پر ایک ڈالر ملا اپنی دل کی دھڑکن کے ساتھ وہ کینڈی کی دکان پر گیا اور وانکا چاکلیٹ بار خریدا اس نے احتیاط سے چاکلیٹ بار کو کھولا تو اسی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہاں یہ تھا ایک سنہری ٹکٹ چارلی بہت خوش تھا اور اس کی خواب پوری ہونے والی تھے مقررہ دن چارلی دیگر چار خوش نصیب بچوں کے ساتھ والی وانکا کی چاکلیٹ فیکٹری کی جادوے دنیا میں داخل ہوا اومپا لومپاس چھوٹی اور عجیب کارکنوں نے ان کا استقبال کیا جنہوں نے مستر وانکا کی مزیدار چاکلیٹ بنانے میں مدد کی فیکٹری کے اندر انہوں نے ایک چاکلیٹ ندی کینڈے کی درخط اور یہاں تک کہ ایک کمرہ جو مقمل طور پر خردنی مارشملوز سے بنا ہوا تھا ناقابل یقین ایجادات سے بھری کمری دریافت کیے انہوں نے شاندار علاج کا مزا چکھا اور جنگلی مہم جوے کا تجربہ کیا ایک ایک کر کی دوسری بچوں نے ناقص انتخاب کیا اور اپنی لالچ اور خود غرضی کی نتائج کا سامنا کیا دوسری طرف چارلی پوری دوری میں مہربان اور اماندار رہا چارلی کی اچھی طبیعت سے متاثر ہو کر مستر وانکا نے انہیں ایک خصوصی پیشکش کی اس نے چارلی کو چاکلیٹ فیکٹری کا مالک بننے کا موقع فراہم کیا چارلی اس موقع پر حیران اور شکر گزار تھا اس دن سے آگے چارلی اور اس کا خاندان چاکلیٹ فیکٹری میں رہتا تھا جو دنیا بھر کی بچوں کیلئے لذیذ کہانے بناتا تھا فیکٹری چارلی کی دیکھ بھال کرنے والی قیادت میں پروان چڑھے اور اس نے اپنی پیاروں کے ساتھ اپنی نئی خوش قسمتی کی خوشی بانٹی اور اس طرح چارلی بکٹ کی زندگی ہمیشہ کیلئے بدل گئی یہ سب ایک سنہری ٹکٹ اور اس کی خالص دل کی وجہ سے ہے